بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں ماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے مہدی علی کازمی کی جیت ان جھوٹوں کے مو پر زوردار تماشا ان کی چالے الٹی پڑ گئیں جو کھیل انہوں نے کھیل لے کی کوشش کی تھی با حکم اللہ اللہ کے حکم سے وہ کھیل جو ہے وہ جال جو انہوں نے بننے کی کوشش کی تھی وہ جال میں یہ خودی پھس چکے ہیں بہت چلاکیاں آ رہے تھے بہت گیمز کھیل رہے تھے لیکن جی اللہ تعالیٰ کا پلان جو ہے وہ بہترین تھا مہدی علی کازمی کی جیت ہوئی ہے اب تک کی سب سے بڑی خبر اگر میں سے کہوں تو غلط نہ ہوگا سندھ ہائی کورٹ نے دعا زہرہ کو کراچی لانے کا حکم دے دیا ہے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ مہدی علی کازمی اتنے عرصے سے جو جنگ لڑ رہے تھے اس کی ایک پہلی سیڑھی چڑھنے میں کامیاب ہو چکے ہیں یہ مہدی علی کازمی کی جیت ہے جہاں پر سندھ ہائی کورٹ نے دعا زہرہ کو کراچی لانے کا حکم دے دیا ہے دعا زہرہ بازیابی کیس میں اب تک کی سب سے بڑی پیشرف ان کی چالیں جو ہیں انہی پر الٹی پڑ گئیں انہوں نے جو جال بنا تھا اس میں یہ لوگ خود پس چکے ہیں بے شرموں کی طرح بے غیرتوں کی طرح بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے بکواس کر رہے تھے کہ اب کل رات کو ان کی بکواس کے دعا زہرہ جو ہے اب وہ زہر کے ساتھ پرسوں لاہور میں ہوگی تو جی لاہور تو اب نہیں وہ آئے گی اب تو وہ کراچی جا رہی ہے کیونکہ کراچی میں کیس شرد ہے ہاں البتہ جو پیزا کھلانے والی روندی ککڑی ہے اس کو کراچی جانا پڑے گا کیونکہ یہاں پر بڑا اسے یاد آ رہا تھا کہ میں اس کے موں میں پیزا ڈالوں گی تو وہ ہی کھانا کھائے گی اب جی سب سے بڑی خبر سامنے آ چکے جہاں پر مہدی علی قازمی کی جیت جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے پہلا سٹیپ اوپر چڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سندھائی کورٹ نے ایک بہت بڑا فیصلہ دے دیا ہے جہاں پر دوازارہ کو کراچی لانے کا حکم دیا گیا ہے دوازارہ کی جو بازیابی کیس میں اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے سندھائی کورٹ نے تفتیشی آفیسر کو دوازارہ کو شلٹر ہوم کراچی منتقل کرنے کی اجازت ہی ہے دوازارہ کو کراچی منتقل کرنے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں سندھائی کورٹ کا بڑا فیصلہ بڑا حکم سامنے آ چکا ہے کیس کراچی کی ٹرائل کورٹ میں زیرہ التوہ ہے عدالت کی جانب سے کہا گیا دوازارہ کیس کا مرکزی کردار اسی کراچی میں موجود ہونا ضروری ہے تو یہ جو گھٹیا قسم کے وکیل بٹھائے ہوتے ہیں جو گھٹیا قسم کے لوگ بٹھائے ہوتے ہیں جو عورتوں کی تظلیل کرتے ہیں ہستے ہیں عورتوں پر باتیں کرتے ہیں عورتوں کو گندہ کرتے ہیں ان کو ذرا وقالت بھی پڑھ لینی چاہیے بلکہ صحیح کہتا میں اقرار الحسن کی بات کی تائید کرتی ہوں جو انہوں نے انٹرویو دیئے تھے اس میں بات کہی جو انہوں نے اپنی ویڈیوز میں کہی بلکہ جی ایک گینگ ہے ایک نیٹ وک ہے جو دوازارہ کو بیچنا چاہتا تھا لیکن جی ایسا نہیں ہے پاکستان کی عوام جو ہے میدی علی کازمی کے ساتھ کھڑی ہے جتنا مرضی گندہ کر لیں آپ جتنا مرضی ہمیں گندہ کر لیں گندگی آپ کی ہمارے سر آنکھوں پہ کیونکہ اگر ہمیں گندہ کر کے ہم ایک بچی کی جان بچاتے ہیں تو یقین کریں یقین کریں کوئی غم نہیں کوئی تکلیف نہیں ہماری ماں نے ہماری ماں عورت ہے اس نے ہماری ایسی پرورش کی ہے کہ ایسے بغیرت مرد جو ہیں عورتوں کی تظلیل کریں گے لیکن کوئی بات نہیں گھبرانا نہیں ہے ایسے لوگوں کا انجام وہی ہوتا ہے جو فر آن کا ہوتا ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہتا ہے اور لوگ دیکھتے رہتے ہیں تو گھبرانے والے ہم نہیں ہیں آپ ہمیں گندہ کریں ہماری کردار کشی کریں ہماری عزتوں پر بات اٹھائیں پاکستان کی عوام بے وکوف نہیں ہے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے ان لوگوں کے موہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ایک ایسا تماشا جو ان کو آج رات کو کل رات کو ہر آنے والی رات کو بہت زور سے یاد آئے گا انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جو پلاننگ کیا اس کے تحت دوازارہ کو شرٹر ہوم میں انہوں نے بھیج دیا تھا اس نے وہاں پر جھوٹی درخواست عدالت میں دی تھی اور اس نے جج صاحب کے سامنے بقول ان کے کے کیونکہ مجھے تو ان کی بات پر یقین نہیں ہے جھوٹے لوگ ہیں ان کے بقول دوازارہ نے کہا تھا کہ جی میرے شوہر سے بھی نہیں ناچاکی ہے جو درخواست ہم نے پڑی تھی اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا میں جو ہوں میرے سر پر کوئی چھت نہیں ہے میرے والدین سے میری جان کو خطرہ ہے میرے پاس میں بے جارو مددگار ہوں میرے پاس آسنا نہیں ہے جو بھی کہانی بکواست انہوں نے لکھوائی تھی اور اس کی بنا پر جو ہے اس کو لاہور کے دارالعبان میں شفٹ کر دیا تھا انہوں نے بہت ساری باتیں کی تھی انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی انہوں نے حکومتوں کو بیچ میں لے کر آئے انہوں نے حکومتوں کی میٹنگ کروا دی انہوں نے پتا نہیں کیا کچھ کہا انہوں نے کہا جی ادارے آگئے ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ ایجنسی آگئی ہے وہ ایجنسی آگئی ہے جو ان کو اب جو ہے نا سارا یاد رہے گا کہ کس طرح سے غلط پاکستان کی اداروں کو بدنام کرنا بند کریں ان کا نام استعمال کرنا بند کریں ان کے پیچھے چھپنا بند کریں پاکستان کی عدالتیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں سندھ ہائی کورٹ نے دو آزارہ کو کراچی لانے کا ایک بڑا حکم دے دیا ہے ایک ایسا حکم جس پر اب یہ لوگ جو ہیں ان کی زبانیں ٹوٹنے والی ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عدالت نے کہا ہے کہ دو آزارہ کیس کا برکزی کردار یعنی کہ دو آزارہ کا کراچی میں ہونا بہت ضروری ہے بزاہ دو آزارہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی ناخوش ہے اور عدالت جو ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی عدالت کی observation مجھے معاف کریے گا لیکن میں اپنے ایموشنز اور اپنی خوشی اور اپنی حسی کنٹرول نہیں کر پا رہی جتنا مرضی آپ گن پھلائیں جتنی مرضی آپ چلے پر چلیں میں کہتی ہوں کہ جو آپ کسی کو گرانے کے لیے چال چلتے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی سب کچھ دیکھ رہا ہے وہ ساری چالیاں پر الٹی پڑی آپ نے لہور کی عدالت میں جا کر یہ بیان دلوایا تھا دو آزارہ سے یہ statement لکھوائی تھی ایک application دائر کروائی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ میری شوہر کے ساتھ میری ناچاکی ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہ پائی میں رہا سے گھر سے باہر ہوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہ رہی تھی عدالت کی یہ observation وہی درخواست جو ہے آج جبران ناصر نے سندھ ہائی کوٹ کے سامنے رکھی کوٹس کے سامنے رکھی جس کو پڑھنے کے بعد عدالت نے کہا یہ عدالت کی observation ہے یہ میری بات نہیں عدالت کہتی ہے کہ بظاہر دو آزارہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی ناکش ہے اور ساتھ رہنا نہیں چاہتی دو آزارہ والدین سے بھی خوف داتا ہے اسے shelter home میں رہنا مناسب ہے دو آزارہ کے اگوا سے مطالق ٹرائل کوٹ ہی حتمی فیصلہ کرے گی سندھ ہائی کوٹ کا اب تک کا سب سے بہترین قسم کا فیصلہ جو ہے اس وقت سامنے آیا ہے جس نے مہدی علی قاسمی کی جیت پر مہر جو ہے سبت کر دی ہے وہ جھوٹے بے غیرت قسم کے لوگ جو اس نیٹورک کو اس گینگ کو سپورٹ کرے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بیٹیوں کو بیچا جائے ان کو ورگلائی جائے ان کی زندگی تباہ ورباد کی جائے اور ہم جا جا کے جو ہے ان کو پیزا کے نام پر پتہ نہیں کیا کچھ کھلاتے رہیں اب ان کی یہ ساری کی ساری چالے الٹی پڑ چکے ہیں سندھ ہائی کوٹ نے دوازارہ کو کراچی لانے کا بڑا حکم دے دیا ہے اور اس کیس میں اب تک کی اہم ترین پیش شفت سامنے آئی ہے دوازارہ کو جی کراچی منتقل کیا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہر وہ چیز جو ہے جو بہت پہلے ہونی شہیتی لیکن اللہ تعالی نے ہر چیز کا وقت جو ہے وہ مقرر کیا ہوتا ہے اور اب وہ وقت آ چکا ہے جب ایک باپ کو تظلیل کی وہ بیمار ہیں وہ بخار میں ہیں وہ تکلیف میں ہیں ان کی عزت کو تار تار کیا ان پر گندے غلی زلزمات لگائے میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالی یہ سب کچھ ہر اس انسان کے آگے لے کر آئے جو ایک باپ اور بیٹی کے رشتے کو پلید کرنے گندہ کرنے اور ایک مقدس رشتے کو خراب کرنے کے لیے ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ گندہ کرتا ہے میں کہتی ہوں لارت ہیں ان لوگوں کے اوپر میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالی کا عذاب آئے گا انشاءاللہ تعالی جو مقدس رشتوں کو گندہ کرتے ہیں جن کے اپنے گھروں میں گندگی ہوتی ہے وہ گندگی دوسروں کے ساتھ بنصوب کرتے ہیں شرم کا مقام ہے ہر اس انسان کے لیے جو باپ بیٹی کا رشتہ گندہ کرتا ہے اب آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اب تک بہت بڑی پیش رفت آ چکی ہے آس صبح جب جبران ناصل صاحب نے بہت سارے دلائل بہت اچھی انداز میں دلائل پیش کیے تھے تو اسی وقت ہمیں علم ہو چکا تھا کہ عدالت کنونس ہو چکی ہے کیونکہ ایک بڑی نومل سی بات ہے کہ جب کیس کراچی میں چلنا ہے تو دیفنیٹی لڑکی کراچی میں کیوں نہیں ہے جب کراچی میں شیلٹر ہوم ہے تو پھر وہ لہور کی شیلٹر ہوم میں کیا کر رہی ہے جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جو اس نے درخواست میں خود لکھا ہے کہ میری شوہر کے ساتھ ناچاکی ہے تو پھر وہ لہور رہے یا کراچی کے شیلٹر ہوم میں رہے اس کے لئے تو دونوں چیزیں ایکول ہیں ان لوگوں کے موپر تماشا ہے جو جھوٹی خبریں پھلا رہے تھے جو بکواس کر رہے تھے سندھ ہائی کورٹ کا اب تک کا سب سے بہترین اور بڑا فیصلہ آ چکا ہے سندھ ہائی کورٹ نے دوازارہ کو کراچی لانے کا حکم دے دیا میدی علی قاظمی نے جیت کی طرف ایک بڑا قدم اڑھا لیا ہے